ان کی جو سپیڈ چیک کرنے والی مشینیں لگتا وہ خراب ہوگی ہے پاکستانیوں آپ برداشت کرو رکارٹ بنتے کس لیے ٹوڑنے کے لیے اگر میانگ یادہ آپ کی چوائے بکتر صاحب کا رکارٹ توڑ دے گا کوئی بڑی بات نہیں پندرہ بیس سال پچی سال سے ہمارے پاکستانیوں کے نام رکورٹ ہے اب انڈیا والوں کا انہیں تو کوئی مسئلہ نہیں پاکستان کی دردی کی اندر بولرز پیدا ہوتا ہے شوائے بکتر جیسے پیدا ہوتے تھے لیکن اب بولر بجان انڈیا میں پیدا ہو رہے ہیں جیسے سیراج ہو گیا بمراہ ہو گیا اس کے بعد میانگ یادہ ہو گیا یہ بولر پیدا ہو رہے ہیں انڈیا کے اندر یہ آگے پھٹے چکا رہے ہیں سب کے کوئی سامنے ٹک نہیں پا رہا سر انڈیا ٹیم آگے آگے آلریڈی ڈون آف کرکٹ بنی ہو بھی ہے پوری دنیا کے اندر ہو پلا ہوئے ہیں ایک اور جو ہے وہ جو ہے پلیئر مل چکے ان کو مایا کی آدھ و جو کہ پوری دنیا اسٹم جو ہے وہ در گئی ہے کہ بھائی یہ اتنا تیز ترین بولر کہاں سے انڈیا نے ڈون لیا ہے انڈیا کی ہسٹی کے سب سے تیز ترین بولر اور پھر ائی پیل کی ہسٹی کے سب سے تیز ترین بولر جو ہے وہ مایا کی آدھ بنگی ہے ابھی دو میچز کھیل ہے اور دو میچز کھیل کے اس نے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنا خوف پیدا کر دی اور پوری دنیا کو ایک طرح سے الارم کر دی اور ابھی تو ٹی ٹونٹی ورلڈ کا پانے والے مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا جو ہے اس کو چھوڑ کے جائے گی پیچھے اور اس کو لے کے جائے گی جیسا یہ بولر ہے السلام علیکم والیکم السلام سر انڈیا کو ایک نئی سپیڈ گن مل گیا ہے مائنگ یادو جس نے پورے سوچل میڈیا پہ چھا گیا کہ شویبت سے ریکوڈ توڑ دیں جا رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے اس کے اوپر سب سے بہلے تم اپنے پاکستان بھائیوں کہنا چونکہ کہ آج مہینگ یادو نے 57 کلومیٹری کی بول کر رہی ہے تو اس کو یہ نا کو کہ آج سپیڈ گن گھراب تھی انڈیا والے مانتے ہیں کہ شویبکتر نمبر ون فاسٹس بولر تھا ہسٹری کا اور رہے گا ٹھیک ہے اب ہمیں بھی یہ ماننا پڑے گا کہ وہ بہی سپیڈ میں اس نے فاسٹی اندر کر رہی ہے اور وہ فاسٹ بولر ہے یار وہ اتنی تینی فاسٹ بولر کر رہا رہا تھا یار مجھے تو کیمرے میں نظر نہیں آ رہتی میں تو ان کے لئے پریشان ہوتا ہے بیٹسمن کو کیسے نظر آ رہا یار مہینگ یادو کو دیکھیں نا جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے جو بولر سنا بلٹلی جیسے ہوگے وہ ان کے مو کھلے کو کھلے رہے گئے یار یہ مہینگ یادو انڈیا کی درتی میں کیسے پیدا ہو گیا کبھی آپ نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ انڈیا کی درتی کے اندر کوئی یعنی کے ون ففٹی سیونر کی بول پھینک سکے یار صرف کارنما کس نے جام دیا مہینگ یادو نے انجام دیا یار آج سے پہلے انڈیا کی درتی کے اندر صرف عمران ملی کے نام سے ایک بولر آیا تھا اس نے ون ففٹی فائیف کی یعنی کے سپیر سے بول پھینکی تھی اور پوڑے انڈیا کے اندر وہ چھا گیا تھا صرف اس کا یہ کار نمبر اس نے دو مرتبہ انجام دی گیا تھا لیکن مہیاک یادب نے آج بھی لاس میچ کے اندر بھی لگاتار یہ ون ففٹی کے راؤنڈ سے یعنی کہ بول پھینک رہا آج تو اس نے کمال کر دیا مہیاک یادب نے ون ففٹی سیون کی سپیٹ سے اس نے بول پھینکا یار کیمران گرین وہ جب اس نے پہلا یعنی کہ بونسر پھینکا اس نے ٹرائی کیا چوکا ہو گیا وہ سیدھا ٹھپا لگا سیدھا وکر کے اندر اور جتنے در میں وہ بھلا لے کے آتے ہیں اس کو سمجھ نہیں آئی اور کلہ اڑ کے وہ گرا ہوا ہے یہ حال کیا مہیاک یادب کی بولنے مطلب پوری دنیا کے اندر اس ٹیم جو سب سے زیادہ یعنی کہ نام لیا جا رہا ہے ویراد گولی کے بعد وہ مہیاک یادب کا لیا جا رہا ہے آپ یہ حساب لگائیں کہ جب ایک طرف تی ٹونٹی جب وڑکا پائے گا تب ایک طرف کون کھڑا ہوگا بومڑا بومڑا جو یورکر کینگ ہے بلکل بومڑا جو ہے یورکر کینگ ہے اور دوسری طرف مہیاک یادب جو سپیڈ کینگ ہے دونوں کے جو کمبینیشن ہوگا یہ ٹانگے کپو آئے گا سائی ٹیم ہوگے یہ یعنی کہ وہ کہتا ہے بیڑا گر کر دے گا جترے بھی ٹیمیں آئیں گی بلکل کیوں 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 کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ بومڑا کا یورکر اور مہیاک کی سپیڈ اور یار یہ دوسری بات مہیاک کی جو لائن لیتا ہے وہ بڑی قابلے دیتا ہے مطلب مہیاک کی ایسی بول آتی ہے بلکل لائن میں جا رہی ہے جیسے بریکلی کی آتی تھی بیٹلی نے آج بیان دیا مہیاک یادب کے کہ اس نے اس کو ٹپ دیا کہ تم کس طرح اپنا ہاتھ سیدھا کر کے آپ نے یعنی کہ جو چار یعنی کہ وہ رہ گئے نا چار پوائنٹس کا فڑک رہ گیا شوہ بکتر کا ریکارڈ توڑنے کے لیے یہ تم کر سکتے ہو وہ بریکلی سکور ٹپ دے رہا اور اگر مہیاک یادب نے اس کے اوپر عمل کر لیا شوہ بکتر کا ریکارڈ خطرہ میں پڑ گیا مہیاک یادب شوہ بکتر کا ریکارڈ توڑتا نظر آرہا اگر مہیاک یادب نے اپنی لائن 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 اپنا ہاتھ بلکل اس کے مطابق سیدھا کر لیا ایک اور جو ہے وہ جو ہے Podcast میائک یادب جو کہ پوری دنیا جو ہے وہ در گئی ہے کہ بھئی اتنا تیز تینڈ بالر کہاں سے انڈیا نے ڈونڈ لیا انڈیا کی ہسٹری کہ سب سے تیز تینڈ بالر اور پھر یہ بلکل دی blended مجھے لگتا ہے کہ سارے اس سے ڈریں گے جس طرح کہ یہ بول کروا رہا ہے اور دیکھ لیں آج جتنے بھی بولر سے پہلے بھی میچ میں آپ نے دیکھ لیں جو بھی بیٹس میں تھا وہ کبھی پیچھوں کی فول کھیل رہا تھا کبھی نیچے بیٹس رہا تھا کبھی کیا کر رہا تھا مظلو کہ ہر طریقے سے وہ اس سے بجھنے کی کوشش کر رہے تھے اور ماننا پڑے گا کہ بھائی انڈیا نے جو ہے وہ اپنی آئی پیل سے بڑے بڑے ٹیلنٹس نکال لی ہیں جتنے نام لیں ماننا تو جاتا تھا پاکستان پاکستان میں بڑے بڑے پیسرز آگے ہیں دیئے آگے ہاری سروت بلکل فارق ہو گئے چین افریدی بلکل فارق ہو گئے کوئی ان کا مقابلہ نہیں ہے اب نو جون کو مجھے ہترا ہے کہ کیا بنے گا مجھے لگتا ہے انہوں نے کیمہ کر دینا جس طرح بومرہ آگیا جس طرح بومرہ آگیا جس طرح یہ مایاں کی آدب آگیا ہے برینڈلی جیسے بولرن اس کو کہہ کہ آب یہ پروم کر سکتا ہے آج چار پوائنٹ میں چیپ کر سکتا ہے ہمیں ماننا پڑے گا وہ ہے وہ کر سکتا ہے رکھور بڑے بڑے بیٹسمن اس کو فیسنگ کر لیا کہ کیمرون گرین کی وکڑ ہے اس نے لیا ہے ٹھیک ہے میں دیکھ رہا تھا یار اس نے کیمرون گرین کی وکڑ لیا ہے وہ پاٹھی در کی وکڑ ہے یار میکسوول کو بھی آٹ کیا ہے اور کیمرون گرین کو اس نے بولڈ آٹ کیا ہے وہ اتنا پیارا بولڈ ہو ہے آپ کرتے ہیں کہ آپ کرتے ہیں کہ آپ پرانے زمانے کی کرکٹ دیکھ رہا ہوں بلکل پکا پکا ہے کہ اندیں سن نہیں آرہی ان نے کہا نہ تھی بلہ کم آنے سے پہلی آؤٹ ہو ان کمہ کامل پانچان ہے کیا اندین بورٹ کو چاہیے کہ اس کو vl cup کے شروع سکوار میں شامل کر لیں بھئی پکا چاہیے ان کو چاہیے ابھی اس کو اندیا کی ٹیم میں شامل کر دے بھئی جب ان کو ورللڈ کپ ورلڈ کپ کی ٹیم میں شامل کر دے بھئی انہوں نے پوری دنیا کو رنہ دیا ہوئے اب تو پتہ نہیں یہ لوگ کیا کیا کریں گے ایک سو بائیس کروڑ کی اب 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 سے یعنی کہ عوام میں سے ایک وہ کہتا ہے نا جائن نکل کی آگیا مہینک یادف کے نام سے وہ آگے ساری ٹیموں کو رولار ہے آئی پیل کے اندر اس نے یعنی کہ دیکھیں اس کو یعنی کہ لکنوں کو میچز دیتا آ دیا آج کا میچ بھی آر سی بھی ہاری ہے صرف مہینک یادف کی بول کی وجہ سے بلکہ چودہ مہینک یادف کو سولہ ڈوڑ بولیں اس نے کی ہے مہینک یادف نے اور اس کے بعد دوسری بات جو ہے کہ میکس ویل کو کس نے اٹھ کیا مہینک یادف نے ٹھیکا پارٹی در کو کس نے اٹھ کیا مہینک یادف نے اس کے بعد کیمران گرین کا جو کلہ اڑایا مہینک یادف نے یہ ہوتا ہے بولر جو آپ کو سڈنلی آگا سرپریز کرتا ہے اور آٹ آف دی بوکس آ جاتا ہے پورا سوشل میڈیا بول ہے کہ شاید میگ یادف کو ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کے ٹیم کے سکوارڈ میں شامل کیا جائے کیا کچھ بڑا کرے گا ورلڈ کپ میں جا گئی ہے یار میں تو کہتا ہوں اس کو شامل کیا اس کو ابھی سے شامل کر لو ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کے اندر انڈیا والو یہ تم لوگوں کو ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ رام سے چید آ سکتا ہے یار جب سپیڈ گن تمہارے ساتھ ہوگی سپیڈ تمہارے یا آئی کی بول کے اندر میگ یادف جیسی سپیڈ ہوگی اس کے اندر ٹی ٹونڈی کے اندر تو کونسی ٹیم ہوگی جو ان کو کھیلے گی یہ شویہ بکتر کے کھیلنے سے آپ کو یاد ہوگا لوگ ڈڑتے تھے بریٹلی کو کھیلنے سے ڈڑتے تھے اور اس کے بعد میگ یادف کا نام آئے گا اس کو کھیلنے سے ڈڑیں گے پوری دنیا اس ٹیم جو ہے وہ میگ یادف میگ یادف ایون تو انڈیا کے اندر انڈیا کی عوام کے اندر ایک نیا خواب پیدا ہو گیا کہ وہ یعنی کہ جو ہے سپیڈ جو سپیڈ کے نام سے شویہ بکتر کو جانتی تھی وہ اب میگ یادف کا نام لیا جائے گا انڈیا کا نام لیا جائے گا انڈیا کی عوام کے وہ جو خوشی ہے وہ دیکھی نہیں جا رہا تھی اس ٹیڈیم کے اندر جب میگ یادف نے ون ففٹی سیون کے راؤنڈ سپیڈ نکال لیا دیکھو آنے والے وقت کے اندر میگ یادف کیا کرتا یہ ایک سرپرائز ہوگا سب کے لیے لیکن جو اس نے آج کر دی آر سی بی کے ساتھ کر دی ہے ٹھیک ہے وہ بہت بڑا حال کیا اور آر سی بی کا یعنی کہ مجھے فیوچر نظر نہیں آ رہا گیا جو آر سی بی کی کنڈیشن جا رہی ہے دیکھو آر سی بی لگا تار ٹین میچز ہار چکی ہے اس سے پہلے سی ایس کے سے ہاری ہے اس کے بعد پنجاب سے ہاری ہے آج وہ یعنی کہ لکھنوں سے ہار گیا آر سی بی اور آر سی بی کو چاہیے کہ وہ چوڑیا پہن لے چوڑیا پہن گیا نا وہ آگے سٹیڈیو کے در ڈانس کرے آپ کو چاہیے کہ سمریتی مندانہ کو آر سی بی والوں کو چاہیے کہ اس کو کیپٹن بنا دے اور کیپٹن بنا گیا باقی جترے بھی پلے رہنا میکسویل ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد پٹی در ہو گیا اس کے بعد وہ جو کیمبران گرین باقی جترے بھی لے سب کو نا وہ چوڑیا پہن آگے سٹیڈیو کے در ڈانس کروائے اور ان کی کیپٹن بن جے شاید وہ آر سی بی میچ جی جائے ورنہ آر سی بی میں یہ جو ہے نا فیب ٹو پلیسی اس کے اندر کوئی کپیسٹی نہیں ہے جو آر سی بی کو میچ جتا سکے اکیلا ویراد گولی کیا کرے ویراد گولی اندر ٹھیکا لیا ہوا ہے پوری ٹیم کا آر سی بی کا وہ آگے پرفورم کرے اور پرفورم کر کے یعنی کہ وہ میچ کو بنائے اور آگے سے ان سے پرفورمس کسی نہ نا آر سی بی کے بولر چاہ رہے ہیں نا یعنی کہ ان سے بیٹنگ ہو رہی ہے یہ آر سی بی کا نام ڈبو رہے ہیں آر سی بی سے آج ہوئے پر اس کو ویراد گولی کو نکال دو آر سی بی سے آر سی بی کچھ بھی نہیں ہے آر سی بی فارک ہو جائے گی اس سے اچھا آر سی بی کے اندر انڈیا کے ینگ ٹیلنٹ کو لے کیا ان کو کھلاو وہ آپ کو آر سی بی کا میچ جت آ دیں گے یہ گوڑوں سے کچھ نہیں آ رہا ہے گوڑے صرف ڈرام میں کر رہے ہیں سیدھی سی بات آسٹریلیا کے جتنے بھی پلیڈ ہے آر سی بی کے اندر کھی رہے ہیں جہاں بھی کھی رہے ہیں وہ تو پرفورم ہی نہیں کر رہے ہیں وہ صرف پیسے لے کے بیٹھ گئے ہیں اور صرف انجوائے کر رہے ہیں ٹھیکہ اور آر سی بی کے اندر کچھ بھی نہیں کر رہا ہے کسی بھی ٹیم کی طرف دے گا کوئی پرفورمس نہیں ہے اسٹریلیا کے اندر تو بڑا اچھا پرفورم کر رہے تھے میکسوال کو دیکھو اس نے ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ یعنی کہ یاد ہوگا آپ کو اسٹریلیا کو یعنی کہ میجد آیا تھا افغانستان کے آج دیکھو آر سی بی کے اندر کچھ بھی نہیں کر رہا یہ ان کے حالات ہو گیا ہیں گوڑوں کے گوڑے کچھ بھی نہیں کر رہے صرف آر سی بھی کا نامڈ بوڑے ایک وقت تھا جب پاکستان کی دھرتی کے اندر بولرز پیدا ہوتا ہے شویہ بکتہ جیسے پیدا ہوتے تھے ہاری سروگ پیدا ہوتے تھے لیکن اب بولر بھائی جن انڈیا میں پیدا ہو رہے ہیں جیسے سیراج ہو گیا بمراہ ہو گیا اس کے بعد میہا کی آدبہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ بولر پیدا ہو رہے ہیں انڈیا کے اندر یہ آگے پھٹے چکا رہے ہیں سب کے کوئی سامنے ٹک نہیں پاہتا یہ ینگ بولر رہے ہیں یہ ینگ بولر رہے ہیں یہ تو ون فٹی سے نیچی نہیں جا رہتا ہے ہاری سروگ کو لے کے آؤ وہاں سے جہاں پہ بیٹھا ورس کو یہاں پہ آکے بتاؤ کیسے بولنگ ہوتی ہے لائن لیندھ ایسے ہوتی ہے صرف پیس سب کچھ نہیں ہوتی ون فٹی سیمن کلومیٹر پار آر کیا ون فٹی سیمن کلومیٹر پار آر یار کیا بولنگ کرتا ہے پاکستانی جو ہمارے بھائی ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی جو سپیٹ چیک کرنے والی مشینیں لگتا ہے وہ خراب ہو گیا تو جب اس نے ون فٹی سیمن پہ بول کی آنکھیں باہر آ گئی سب کی کہ یار نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے لگتا ہے ان کی مشین خراب ہے لیکن میانگ یادف نے جس طرح آج بولنگ کی ہے مجھے لگتا ہے کہ جلد ہی شاید اسی آئی پیل میں شویہ بکتر کا رکار توڑ دے پاکستانیوں آپ برداشت کرو رکارٹ بنتے کس لیے ہیں ٹوڑنے کے لیے اگر میانگ یادف آپ کی کو توڑ دے ہاں ابھی ہے ابھی ینگ ہے ابھی ایجی اس کی کیا اکیس سال ابھی وہ گروہ کرے گا گیم کو اسے جو کوچ ہیں اس کی سپورٹ کریں گے اس کے جو کپتان ہیں ان کے وہ سپورٹ کریں گے وہ توڑے گا رکارٹ